اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل ازمائش کی اگلی اقسات میں آپ دیکھیں گے کہ شیزہ باسد سے طلاق لینے کا مطالبہ کرتی ہے جس پر شیزہ کے والد کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اپنے والد کی طبیعت خراب ہونے کے بعد شیزہ اپنے والد سے معافی مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ باسد جیسا بھی ہے میں آپ کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں میں خود کو بدل لوں گی تو ادھر باسد چاہتا ہے کہ وہ شیزہ کو طلاق دے کر اس غلامی سے نجات حاصل کر لے مگر نمرا اور اس کی والدہ کی وجہ سے وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو ادھر روحان کی والدہ سمرین کا رشتہ لے کر سمرین کے گھر آتی ہیں سمرین بہت ہی خوش ہوتی ہے شیزہ سمرین کے لیے خوش ہوتی ہے وہ سمرین سے کہتی ہے کہ روحان کو اپنی قسمت پر رشک آنا چاہیے کیونکہ اسے تمہاری جیسی پیاری اور اچھی لڑکی مل رہی ہے اب اٹھو اور جاؤ نیچے پپو بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے جا کے دیکھو تو کیا ہو رہا ہے تو ادھر جب روحان کی والدہ سمرین کے والد سے سمرین کے رشتے کی بات کرتی ہیں تو سمرین کے والد روحان کی والدہ سے کہتے ہیں کہ بہت کچھ بہت جلدی بھول گئی آپ آپ شاید بھول گئی ہیں کہ شیزہ کے لیے روحان کا رشتہ آپ نے ٹھکرا دیا تھا اتنے میں سمرین وہاں پر آتی ہے جو اپنے والد کی بات سن کر دنگ رہ جاتی ہے روحان کی والدہ کہتی ہے کہ بھائی میں شیزہ کے وقت بتا نہیں پائی تھی کہ میں ہمیشہ سے سمرین کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی اس پر سمرین کے والد کہتے ہیں کہ خوش فہمی ہے آپ کی میں اپنی سمرین کا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں کبھی نہیں دوں گا اتنے میں نمرہ چائے لے کر وہاں پر آتی ہے سمرین کے والد نمرہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ سن کر نمرہ دنگ رہ جاتی ہے کیا سمرین اپنے والد کو روحان کے ساتھ شادی کے لیے منانے میں کامیاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ